اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور میں نے بہت دنوں بات آج ولوگ اپلوڈ کیا ہے جیسے کہ ٹیٹل چاپ کو انتظر ہو گیا کہ اس ولوگ میں ہم لوگ جا رہے ہیں اسلام بات اور میں اور میرے ساتھ میری مدر ہیں ہم دونے اسلام بات جا رہے تھے ایک شادی اٹینڈ کرنے بس کہاں پہ ہم لوگ ائرپورٹ آ چکے ہیں اور اب ہم اپنے بورڈنگ کارٹ کا انتظار کر رہے ہیں سو فائنلی ہمیں اپنے بورڈنگ کارٹس مل چکے ہیں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں پلین کی طرف یہ ہمارے بورڈنگ کارٹس ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں پلین کی طرف یہ لوگ کافی ٹائم پہلے کا ہے تو اس وقت کراچی میں کافی گرمی ہوا کرتی تھی اب تو کراچی کا مصببات اچھا ہے الحمدللہ بس یہاں پہ ہم لوگ پلین میں آ چکے ہیں اپنی چیچ پہ اور یہاں پہ میں پہ رہی ہوں کہ ہم لوگ نے ایک جیسی ڈرسنگ کی ہے میرے اور میری مدر نے تو یہاں پہ ہم نے انانسمنٹ سن لی ہے وہ بادہ لگ ہے کہ ہم اس پہ عمل بلکل بھی نہیں کرتے سو یہاں ہمارا پلین ٹیک آفرنڈ لگا ہے اور بس میں جب پلین میں بیٹھتی ہوں تو بس مجھے ہوتا ہے کہ یار میں پہلے ویڈیو بنا لوں پتہ نہیں کیوں شاید اس لیے کہ کیوں مجھے اچھا رکھتا ہے کہ میں ہر چیز کو ڈرکارڈ کرے کے پر پاس رکھوں تاکہ وہ انسان باد میں بھی اس کو دیکھ سکتا ہے تو بس یہاں پہ بھی میں اپنے ویڈیوز بنا رہی تھی اور بس اب جو ہے ہمارا پلین فائنلی ٹیک آف کرنے لگا ہے کیونکہ میں چھتنے صفحہ بول چکے ہوں پر اس نے ٹیک آف نہیں کیا یہ بہت ہیٹ ہوا تو یہاں پہ فائنلی ٹیک آف کرنے لگا ہے پس ٹائم کے اندر ہمارا پلین ٹیک آف کر چکا ہے اور سارے پیسے پتا ہے کیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے میں پوری ویڈیو بناتی ہوں پر جب ایکچول اس کا ٹائم آتا ہے اس ٹائم پہ میرا جو ویڈیو ہے وہ اتنی غراب ہو جاتی ہے کیونکہ جہاز شیک کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ اور اس کی وجہ سے کیمرہ پورا ہل جاتا ہے اور سارا فوکس قراب ہو جاتا ہے سارے ہی ویڈیو کا بڑا غرق ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہویا پر خیر میں نے جیسے در سکر کی ویڈیو بنا لیا پر وہ پروپر اچھی سی ویڈیو نہیں بنی جیسے بنی چاہیے تھے بس یہاں پہ اب ہم لوگ تھوڑی ہائٹ پہ ہیں اور اب بس میں یہ سوچ رہی تھی کیونکہ ہم لوگ انہیں جس شادی میں جانا تھا ہم لوگ یہاں سے دائریکٹ ان کے گھر جانے والے تھے اور اس دن جس دن ہم رک جا رہا تھے اس دن مہندی تھی ان کی اور ہماری فلائٹ بھی شام کی تھی شام سات بجے ہم لوگ انہیں لیند کیا تھا وہاں جا کے اور آٹھ بجے ان کی مہندی کا فنشن تھا تو بس اب میں یہی سوچ رہی تھی کی یار میں اتنے شورٹ ٹائم میں تیار کیسے ہوں گی اور کیا کرنا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں گا رہا تھا بس یہاں پہ اب ہم لوگ بیٹ کر رہے تھے کہ بس جلدی سے ہمارا جہاز لینڈ ہو جائے تھا کہ ہم جو ہے وہ جا سکیں بس تو پھر یہاں پہ ہمارا کھانا چکا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کھانا کھا بھی چکے ہیں اور بس یہاں پہ میں اور میری امین توڑی سی ڈسکشن کر رہے تھے یہ ہے میری پیاری سی امین اور بس یہاں پہ میں یہ وائپ انجوائی کر رہی تھی بہت دل سے مطلب مجھے بہت مزا رہا تھا یہاں پہ اس ویو کے ساتھ چائے پینے گا بس تو میں چائے اتنے پیتی نہیں ہوں اتنے شورٹ سے یہاں پہ بہت مزگ لگ رہی تھی چائے اور بس یہ ویو آپ انجوائی کریں یہ ویوز دیکھیں اتنے مزے کہ کوئی ویوز ہوتا ہے بس میں بتا نہیں سکتا میرا بس چلے تو بس میں بیٹھ ہی رہوں یہاں پہ اور اس طرح کے ویوز کی ویڈیوز بناتے رہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جہاز میں بیٹھتے ساتھ سو بھی لاتے ہیں اور مجھے تو بلکل نہیں دور دور تک آتی ہی نہیں ہے میں بس دل کرتا ہے کہ بس بیٹھ ہی رہوں اور ویوز کو انجوائی کرتی رہوں الہ درہ کی قدرت ہوتی ہے چونکہ انسان کو دیکھ کے مجھے تو بہت اچھا رہتا ہے مجھے اور کسی کرنے ہی پتا پھر یہاں پہ میری تو بس غراب ہو گئی تھی اور میں لینڈنگ کے ویڈیو نہیں ریکارڈ کرتا ہی تھی یہ ہم نے پلانڈ کر چکے ہیں بانستان ورد میں کبھی چھو موسم تھا بارش ہو رہی تھی بس یہاں پہ ہم لوگ آگئے تھے ائرپورٹ کے اندر اور اب بس اپنے سمان کی طرف جا رہے تھے کیونکہ مرا سمان آنا تھا بس اس کا بیٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد بس جیسے سمان ہمارا آ گیا اور بس ہم لوگ پھر ہم لوگ باہر آ گئے اور یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں آگے دھر کے طرف تو یہاں پہ یہ شام کا ٹائم ہے اور اتنا پیارا موسم ہو رہا تھا اس ٹائم بھی بلکہ کسی بارش کے بعد جو موسم ہوتا ہے وہ موسمتہ بہت حسنی لگ رہا تھا بس یہاں پہ ساتھ تقریباً ساڑھے ساتھ بج گئے تھے ہمیں ائرپورٹ سے نکلتے نکلتے اور اب ہمیں واربرا کال جا رہے تھے کہ جلدی سے آ جائیں تاکہ ہم لوگ نکلیں بس پہ یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے ہم لوگ دراصل راورپنڈے کے ساتھ جا رہے تھے بس پہ ہمیں گھر پہنچے اور پھر ہم لوگ نے جا رہا تھا مہندی کے ساتھ تو بس ہم لوگ نے ریسپنے کی اور میں نے بس چینج کیا اور تکسی تیار ہوئی یہ میری مہندی کے آٹفٹ تھی اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسٹرائب کریں اور دیکھتے رہیں بیل آئیکن ضروری پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنوگدی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہے جو بھی ویڈیو ہوگی وہ سب سے پہتے آپ تک پہنچے so thank you for watching رافیس